ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سینٹرل بینک میں پیسہ کٹ جائے تو ری فنڈ کیسے لے تو یہاں پہ آپ کو یہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ ٹک دیکھنا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ اسی ہیلپ فول اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو یہاں پہ دوستو ہم لوگ اپنے بینک کو یعنی سینٹرل بینک کو ایک ای میل کے تھروں ریکویسٹ کریں گے جس سے اپنا ریفنڈ مل جائے تو جی میل اوپن کریں گے کمپوسٹ پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا ویسا ہی فولو کرنا ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے یہاں پہ آپ کو نیم کا کولم اس میں اپنا پورا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سپیس دینا ہے اور نمبر کا کولم لکھنا ہے میں آپ کو یہاں پہ ڈیمو اس کے لئے لکھ کے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو میں ڈیمو بتا رہا ہوں پھر نمبر لکھ کے اپنا ریفنڈ موائل نمبر مینشن کرنا ہے اس کے بعد آئے گا ریکویسٹ کا کولم ریکویسٹ کی کولم میں بتانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی سیم ٹو سیم میرا کوپی کر کے آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں گے i am an account holder of this bank my money was debited from my account please refund my money as soon as possible اتنا آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد نیچے space دیں گے اور لکھیں گے thanks and warm regards پھر آپ کو اوپر subject کے column میں اسی سے related لکھنا ہے لیکن short form میں لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے central bank money refund request آپ full form میں بھی لکھ سکتے central bank of india money refund request جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے ویسا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوپر two کا جو column ہے وہاں پہ آپ کو اپنے bank کی email id mention کرنا ہے وہ آپ کو central bank کے application سے مل جائے گی وہاں سے email id copy کیجئے یہاں پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا email اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ proper اور correct ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی spelling mistake نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اپنا email send کر سکتے ہیں send کرنا کے کچھ دیر کے بعد آپ کو reply آ جائے گا کہ آپ کی request accept ہو چکی ہے اور یہاں پہ 24 hours کے اندر آپ کو refund مل جائے گا یہ ہے پہلا option جہاں پہ آپ email کے through request کر کے اپنا refund لے سکتے ہیں کٹے ہوئے پیسے کا بات کرتے ہیں second option کی یہاں پہ آپ کو اپنے bank کے customer care یا fit all free number پہ اپنے register mobile number سے call کریں گے اور call کر کے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا پیسہ کٹ گیا ہے آپ جانکاری بھی لے سکتے ہیں reason بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کیوں کٹا گیا ہے اور اس کو refund لینے کا procedure پوچھ لینا ہے جو procedure بتایا جائے گا customer care کے through وہی آپ کو یہاں پہ follow کرنا ہے اور وہاں سے بھی آپ اپنا refund لے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دو method الگ الگ بتایا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی try کیجئے اور اپنا refund anytime لے سکتے ہیں کبھی بھی اگر آپ کا پیسہ آپ کے bank سے cut جاتا ہے تو امید کردہ ہو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو like ضرور کرنا comment box میں comment کر کے بتانا اور channel کو subscribe کردے ہیں